بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں گصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکن نہیں آتی نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے روز اچھار کھا کر سونے سے تین دن میں آدھا کلو چربی کم ہو جاتی ہے چہرے پر شائعیں ہو تو موں پر مکھن لگا کر سو جاؤ دو دن میں چھائیں غیب ہو جائیں گے ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک کے پانی میں ڈبو دو ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے روز لیموں کا پانی پیا جائے تو ہر دن بعد ایک کلو چربی کم ہو سکتی ہے جس عورت کا موں بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے عورت کا بال کھوڑ کر سونا گھر میں اسیب کی نشانی ہے جس کی تین بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھیکا خربوزہ کھانے سے پیٹ میں مروڑ ختم ہو جاتے ہیں لکوے کے مریض کو لیچی کا پھل زیادہ کھلاو مریض پندرہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا کووے کے پروں کو گھر کے سہن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور اسیب نہیں آتے ہیں دپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے میدے کی جلن نہیں ہوتی ہے سینے میں درد ہو تو فوراں سینے پر لسن مسل دو درد فوراں ختم ہو جائے گا رات کو دودھ پی کر اوپر سے ایک جور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بمار نہیں ہوتا خربوزے کے خوشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے بکرے کی چربی کھانے سے بڑا پا دس سال آگے چلا جاتا ہے عمر لمبی کرنی ہے تو روز زتون کے تیل کو ٹانگوں پر مساج کر کے سویا کرو سبزیوں کو لوگ کے پانی سے دویا جائے تو سبزی دس دن تک خراب نہیں ہوتی کر چھوٹا ہو تو بانس کو پانی میں ڈبو کر اس پانی سے نہا لو کر لمبا ہو جائے گا جس گھر میں اسیب اور جنات ہوں وہاں کالی مرگی پار لو جنات دو دن میں گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے نہا اور مو گاس پر ننگے پون چلنے سے بنائی اکاب جیسی تیز ہو جاتی ہے